بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینلز کلمینٹر پر خوش آمدید کہتا ہوں آپ کا بیلنس زیرو کیوں شو ہو رہا ہے؟ یقیناً آپ تمام لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی ہے اور اس پریشانی کا حل آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کیا جن لوگوں کا بیلنس زیرو شو ہو رہا ہے ان کو اس بار قسط ملے گی یا نہیں ملے گی یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اس کا جواب بھی ہم آپ کو دینے جا رہی ہیں اسی طرح آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی قسط کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے لیکن یہ مرحلہ وار ہے پہلے مرحلہ کا آغاز کر دیا گیا ہے اور دوسرے مرحلہ کا آغاز بہت جلد ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو تاریخ بھی بتائیں گے کہ کس تاریخ کو دوسرے مرحلہ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور ہاں ایسے لوگ جنہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے بلاک کیا گیا ہے کیا انہی لوگوں کو 81 کتر ویب پورٹل پر زیرو روپے بیلنس بتایا جا رہا ہے تو اس کے متعلق بھی بات کریں گے یقیناً بہت بڑی عوام میں یہی چیز پریشانی کا سامنا بنا ہوا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں تفصیل کی جانے بڑھتے ہیں اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک یوٹیوب چینل سکل منٹر کو سبسکرائب نہیں کیا یا پہلی بار اس چینل کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کرال پر سلیکٹ کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں مختلف امدادی پروگرام کے متعلق اہم اور تازہ ترین ملومات آپ کو بروقت ملتی رہیں اور ہاں ویورز آپ نے کمنٹس میں ہمیں یہ بھی لازمی بتانا ہے کہ آپ کس ظلہ سے ہیں یا کس علاقے سے ہیں کس صوبہ سے ہیں اس کے مطابق ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے علاقہ میں یا آپ کے ظلہ میں بے نظیر کفالت پروگرام کی کیسٹ شروع ہے یا ابھی شروع نہیں ہوئی مزید آگے چل کر بھی آپ کو تفصیل دی جائے گی تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایک بہت بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں ایک بہت بڑے مسئلے کے بارے میں کہ 81 قطر ویب پورٹل کو اپ ڈیٹ کر دیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 81 قطر ویب پورٹل کے ذریعے خصوصی رمضان پیکجز کی پیمٹس بھی شروع کروائی گئی تھی اس سے پہلے تو صرف کفالت پروگرام کے پیمٹ ایک سیمپل کے طور پر ظاہر کی جاتی تھی جب سات ہزار روپے ملا کرتے تھے تو سات ہزار روپے ہی شروع کیا جاتے تھے اسی طرح جب پچاسی سو ملنا ہوتا تھا تو پچاسی سو شروع کیا جاتا تھا چاہے بینیفیچڈک اکونٹ میں پچاسی سو سے زیادہ بھی رقم موجود ہو تو پھر بھی پچاسی سو ہی شروع کر دیے جاتے تھے لیکن پھر ایک ایسا موڈ آیا کہ اکاسی قطر ویب پورٹل کو آپ کی آسانی کے لیے اپ ڈیٹ کر دیا گیا جہاں پر آپ کی مکمل پیمٹ جو آپ کے اکونٹ میں موجود ہیں وہ آپ کو اکاسی قطر ویب پورٹل کے ذریعے بتانا شروع کر دیا تو اس بہت بڑی اور فیدہ مند اپ ڈیٹ کے بعد ایک اور مسئلہ یہ بھی آ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کو صحیح پیمٹ بتائی جا رہی تھی کچھ لوگوں کو غلط پیمٹ بتائی جا رہی تھی کچھ کو کام کچھ کو زیادہ تو اس مسئلے کو حل کرنے میں بھی ٹیمیں اپنا کام کر رہی تھی اوپر سے بے نظیر کفالت پروگرام کی نئی قسط کا غاز بھی ہو چکا جو کہ حالیہ قسط ہے اور اس حالیہ قسط پر یوں ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ ہیں انہیں اب 81 قطر ویب پورٹل بتا رہا ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ بھی ہیں مطلب بے نظیر کفالت کے لیے اہل ہیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو بیلنس موجود ہیں مطلب صفر روپے موجود ہیں یعنی آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے آپ کی کوئی رقم موجود نہیں ہے تو اس سے پہلے بھی ہم ایک ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں اسی حوالے سے کہ اس اپ ڈیٹ کے آنے کے بعد بہت بڑی عوام میں شدید پریشانی پائی جا رہی ہے تو دیکھیں اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت تو ہے نہیں کیونکہ ہم آپ کو اس طرح کے مختلف پریشانیوں کا حال بتانے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی ہم آپ کے مسئل حال کرتے آئے ہیں تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ بے نظیر کفالت پروگرام کی جو حالیہ کستیں ہیں یہ دو مراحل میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انہی دو مراحل کی وجہ سے ہی آپ کو یہ پریشانی آ رہی ہے مزید وضاحت بھی دیتے ہیں اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یوٹیوب پر فیس بک پر سوشل میڈیا پر غلط گائٹ کیا ہے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ بھائی وہ تمام لوگ جنہوں نے ابھی تک اپنا ڈائنامک سروے نہیں کروایا ان لوگوں کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں ان کو بلاک کیا گیا ہے اور 81 ویب پورٹل پر انہیں زیرو بیلنس شو ہو رہا ہے اور یہ سٹیٹمنٹ بلکل بھی خلط ہے آپ کو بلکل خلط بتایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسری اپ ڈیٹ یہ بھی ہے کیونکہ یہ اپ ڈیٹ سننے کے بعد ہی ہم آپ کو اس کی حقیقت بیان کرنے جا رہے ہیں بتانے جا رہے ہیں کہ آخر حقیقت کیا ہے تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ایسے تمام افراد جنہوں نے اپنا ڈائنامک سروے کروایا اور ڈائنامک سروے کروانے کے بعد ان کا پی ایم ٹی سکور جو ہے وہ بڑھ چکا ہے تو ایسے تمام لوگوں کے اکاؤنٹس بند کر دیے گئے ہیں کیونکہ ان کا پی ایم ٹی سکور بتی سے اوپر چلا گیا ہے جس کی وجہ سے وہ اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا حصہ نہیں رہے تو اکاسی قطر ویب پورٹل انہیں اہل تو بتا رہا ہے لیکن ان کے اکاؤنٹس میں پیمٹس نہیں ہیں اور بہت جالد انہیں اکاسی قطر ویب پورٹل پر نہ اہل کر دیا جائے گا تو یہ سٹیٹمنٹ بھی بالکل غلط ہے اور یہ سٹیٹمنٹس جو آپ کو بتائی گی ہیں یہ غلط کیوں ہیں اس حوالے سے بھی آگے چل کر بات کرتے ہیں اس کے ساتھ کافی سرے لوگوں نے اس ملومات کو کچھ اس طرح تروڑ مروڑ کے پیش کیا ہے کہ جو لوگ پچھلے تین سالوں سے اس پروگرام کا حصہ تھے اب ان لوگوں کو اس پروگرام سے نکالا جا رہا ہے اور ان کی جگہ پہ نئی بینیفیشریز جو ہیں وہ ایڈ کی جا رہی ہیں تو جو لوگ نکل چکے ہیں ان کا بیلنس زیرو کر دیا گیا ہے ان کے اکاؤنٹس خالی کر دیا گیا ہیں اور جو لوگ نئے ایڈ ہوئے ہیں نئے اہل ہوئے ہیں ان کا بیلنس 81 قطر ویب پورٹل پر شو ہو رہا ہے تو یہ سٹیٹمنٹ بھی بالکل غلط ہے اب حقیقت کیا ہے اس سے بھی پردہ اٹھانے جا رہے ہیں کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی حالیہ قصدیں دو مراحل میں جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پہلے مراحلہ کا آغاز کر دیا گیا ہے پہلے مراحلہ میں جو علاقے جو بینی فشریز شامل ہیں ان کے لئے 81 قطر ویب پورٹل پر ہی پیمٹس شو کر دی گئی ہیں اور 81 قطر ویب پورٹل پر ان کی حقیقی پیمٹس شو کی جاری ہے مطلب کسی کے اکاؤنٹ میں اگر 13500 روپے موجود ہیں تو 81 قطر ویب پورٹل ہی انہیں 13500 روپے ہی بتائے گا وہ نہ کم بتائے گا نہ زیادہ بتائے گا اسی طرح پہلے مراحلہ کی تمام بینی فشریز کی پیمٹس تو شو ہو رہی ہیں اور باقی کے لوگ جو اہل بھی ہیں لیکن 81 قطر ویب پورٹل انہیں زیرو بیلنس شو کر رہا ہے تو وہ لوگ اصل میں دوسرے مراحلہ میں شامل ہیں دوسرے مراحلہ کا آغاز بھی بہت جلد ہونے جا رہا ہے تو کیا جب دوسرا مراحلہ شروع ہوگا یہ ایرر ختم ہو جائے گا اور ایکچول پیمٹ یہاں پر شو کر دی جائے گی جی ہاں بالکل صحیح ہے پچیس مائی سے ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ پچیس مائی سے جو ہی دوسرے مراحلہ کی پیمٹس جاری کی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو زیرو کا بیلنس آ رہا ہے یہاں پر ان کی ایکچول پیمٹ شو کر دی جائے گی جیسا کہ اس سے پہلے مثال دے گی ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں پندرہ ہزار روپے موجود ہیں بیس ہزار روپے موجود ہیں تو اسی طرح آپ کو ایک آسی قطر ویب پورٹل اسی زیرو روپے والی جگہ پہ آپ کے پیمٹس لکھ کر شو کروا دے گا اس کے مطابق ہی آپ اپنے قریبی ادیگی مراکز سے سوری اس بار کیمپ سائٹ سے یہ قسط جاری کی جاری ہے تو آپ کو اپنے قریبی کیم کردہ کیمپ سائٹ پر جانا پڑے گا اور وہاں سے آپ کو یہ قسط مل جائے گی اور کچھ لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی ایک آسی قطر ویب پورٹل صحیح ملومات نہیں دے رہا تھا لیکن اب یہ انفرمیشن بھی ان کی بالکل غالط ہے وہ اس لیے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں کسی قطر ویب پورٹل کا یہ جو نئے اپ ڈیٹ لائے ہے تو اس نئے اپ ڈیٹ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے ان اکاؤنٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے لنکڈ ہے اور اکاؤنٹس میں جب پیمٹس آئے گی جتنی پیمٹس آئے گی وہ آپ کو یہاں پر شو کر دے گا تو یہ آپ کے پیمٹس کے جتنے بھی سٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹس سے ہی لے رہا ہے تو اب آپ کی یہ پریشانی بھی ختم ہوئی کہ زیرو بیلنس کا ایرر کیوں آیا ہے اور کیسے ختم ہوگا اور اپنی پیمٹس ہم کس طرح چیک کر سکتے ہیں آپ کی یہ تمام تر پریشانی آپ ختم ہو چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جب آپ پیمٹس حاصل کر لیں گے پھر بھی آپ کو ایک کسی قطر ویب پورٹل پر وہی زیرو بیلنس کا ایرر دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ یہ آپ کے اکاؤنٹس کی صورتحال بتائے گا کہ آپ کے اکاؤنٹس میں کتنی رقم موجود ہے تو جتنی رقم موجود ہوگی وہ بتائے گا جب نکلوا لیں گے پھر آپ کا اکاؤنٹ خالی ہو جاتا ہے جب کچھ پیمٹس پڑی رہتی ہے تو وہ آپ کو یہاں پر شو کر دے گا اچھا اب چلتے ہیں کافی سرے لوگوں نے یہ پوچھا ہے کہ بھئی کیا ہمارے علاقے میں یہ پیمٹس مل رہی ہیں کسٹ جاری ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں آپ کو ان علاقوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جہاں پر یہ کسٹ جاری ہے اور جہاں پر ابھی تک کسٹ جاری نہیں ہوئی ان علاقوں کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں تھوڑا سا غور کیجئے گا تو سب سے پہلے صوبہ خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخواہ کے ان ازلاع میں جو ہے وہ کسٹ جاری کر دی گئی ہے جس میں زلہ خیبر تورگر حریپور پشاور چار سدہ مردان نشہرہ سوابی مانسیرہ اپر چترار لور چترار اپر دیر لور دیر باجورڈ مالا کنڈ کوئستان بٹ گرام سوات شانگلہ ایپٹ آباد بونیر اور زلہ محمد شامل ہیں اس کے ساتھ سوبہ پنجاب کے ان اضلاع میں جو ہے کس جاری کر دی گئی ہے جس میں زلہ گجرانوالا، گجرات، ناروال، منڈی بہاودین، حافظہ باد، سیالکورٹ، سائیوال، اوکارا، پاک پتن، راولپنڈی، اٹک، چکوال، جہلم، سرگودہ، میاں والی، خوشاب، بھکر اور زلہ ویہاری شامل ہیں اس کے ساتھ سوبہ سندھ کے بھی یہ اضلاع شامل ہیں جس میں کراچی سنٹرل، کراچی ساؤتھ، کراچی ایسٹ، کراچی ویسٹ، کورنگی، کماری، ملیر اور زلہ حیدر آباد شامل ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس مرحلہ میں اسلام آباد، سوبہ بلوچستان، آزاد جمع کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت یہ علاقے جو پہلے آپ کو بتایا گئے ہیں جو اضلاع ان تمام اضلاع میں کیست جاری کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جو ہیں باقی اضلاع وہ دوسرے مرحلہ میں شامل ہیں اور دوسرے مرحلہ کا آغاز انشاءاللہ پچیس ماہ سے ہونے جا رہا ہے تو ویورج امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے اب آپ کو اس تفصیلی ویڈیو کو غور سے سننے کے بعد کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوگا مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ کو اپنے مسئلہ کا حال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے اور یہ ملومات پسندی تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ نگے پان